بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کی اس لیکچر کے اندر ہم کلاس نائن فزیکس کا جو چیپٹر نمبر ون ہے اس کا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں سٹرینڈڈ فارم یا پھر سائنٹیفک نوٹیشن اب یہ سٹرینڈڈ فارم اور سائنٹیفک نوٹیشن کیا آتی ہیں دیکھیں جب بہت بڑے نمبرز ہوں تو بڑے نمبرز جو ہیں ایک تو ان کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے دوسرا ان میں ٹائپنگ ایرز بھی آ جاتی ہیں اور بہت دفعہ لکھنے کے اندر بھی ایرز آ جاتی ہیں تو ان ایرز سے بچنے کے لیے ہم بڑے نمبر کو ایک چھوٹا اور سمپل نمبر کی اندر لکھ لیتے ہیں یا اس کی فارم میں لکھتے ہیں تو یہ ایک ایسا وی ہے میتھڈ ہے جس میں ہم بڑے نمبرز کو آسانی سے جو ہے چھوٹے نمبرز کے اندر کنورٹ کا دیتے ہیں تو اگر اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں جو آپ کی بک کے اندر ہے تو یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں ہم بڑے نمبرز یا چھوٹے نمبرز کو میاری شکل یعنی سٹینڈڈ فارم یا پھر ان کو ٹین کی پاور کے اندر لکھ دیتے ہیں اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں یعنی دس کی پاور میں لکھنا اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹینڈڈ فارم یا سائنٹیفک نوٹیشن کہتے ہیں اب اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں آپ کو میں کچھ ایکسپل سے اس کنسپٹ کو جو ہے سمجھاتا ہوں تو ایکسپل کے لیے ہم سپوز کر لیتے ہیں ریڈیس آف آرتھ یا میس آف آرتھ دیکھیں آرتھ کا ریڈیس جو ہے وہ بھی بہت لارج ہے بہت بڑی ویلیو ہے اس کے بعد میس آف آرتھ بھی بہت بڑی ویلیو ہے تو یہ جو فرسٹ ایکسپل ہے یہ میں نے آپ کی بک سے لی ہے کہ ریڈیس آف آرتھ جو ہے وہ ہے سکسٹی فور تھاؤزنڈ کلومیٹر ٹھیک ہے جی اب اس بڑی ویلیو کو اگر ہم یہ میٹر کے اندر لے جائیں تو اور سمال ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ کلومیٹر کے اندر ہی تھی تو میں نے اسی کو یوز کیا تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں سکس پوائنٹ اب اس میں دیکھیں ہم نے اس کو چینج کیسے کرنا ہے تو اس کا میتھڈ جو ہے وہ اور سے آپ نے سمجھنا ہے ہم نے پوائنٹ لگانا ہے فسٹ نان زیرو ڈیجٹ اور اگلا ڈیجٹ اگلا ڈیجٹ جو ہے وہ زیرو بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور زیرو نہیں بھی ہو سکتا تو اب دیکھیں فسٹ نان زیرو ڈیجٹ سکس نان زیرو ہے ٹھیک ہے تو سکس اور فور کے درمیان پوائنٹ لگنا ہے نہ ہی یہاں پہ پوائنٹ لگا سکتے ہیں نہ ہی یہاں پہ نہ ہی یہاں پہ ہم نے لگانا ہے ہم نے first non zero digit اور next جو digit ہے اس کے درمیان point لگانا ہے means یہ ہمارا point کہاں پہ آئے گا یہاں پہ ہمارا point آئے گا اب point لگانے کے بعد اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے اس point سے آگے یعنی جب نمبر اس طرح کا ہو جس میں پہلے ہی point نہ لگاؤ اس طرح کے نمبر میں آپ نے کیا کرنا ہے اس point سے سامنے گننا ہے یعنی left to right گننا ہے بائیں سے دائیں کی طرف گننا ہے تو جہاں تک point ہے وہاں تک گننا ہوگا تو اب اس کا point دیکھیں کہاں پہ ہوگا point اس کا یہاں پہ ہوگا یہاں پہ اس کا point ہے لیکن ہم اگر نہ لکھیں تو یہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں اس point کی کوئی value نہیں ہے means ہم نے ending تک یا پھر یہاں پہ اس کا point ہوگا یہاں تک ہم نے گنا ہے تو کتنے digit ہیں اور گنا کیسے ہم نے left to right جاننا ہے left to right کتنے digit ہیں اس کو بھی include کرنا ہے اس کو نہیں کرنا اس کو include کرنا ہے one two three four کتنے digit ہوئے four اور ہم نے کہاں کدھر گنا ہے left to right تو ہم کیا لکھیں گے اس کو پھر six point four اب دیکھیں جو zeros ہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہے ان کو ہمیں لکھنا نہیں ہے ان کی کوئی value نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے صرف four کو لکھیں گے six point four multiply ten to power اب ten to power یہ جو four digit لکھے ہیں اور آپ نے گنا ہے left to right جب left to right گنایں گے آپ ہمیشہ یاد رکھنے تب power میں کیا ہم نے لکھنا ہے plus four یعنی وہ جو power کے اندر ہم نے number positive لکھنا ہے وہ ہمیشہ positive لکھنا ہے ٹھیک ہے تو radius of earth دیکھیں یہ اتنا ہوگا یعنی six point four multiply ten to power four kilo meter in powers of ten تو ایک اور example لے لیتے ہیں mass of earth mass of earth دیکھیں کتنے six کے ساتھ fourteen zeros ہیں اتنی بڑی value ہے ٹھیک ہے اور kilogram میں تو آپ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم چھوٹا سا number لکھیں اور scientific way کو ہم use کریں تو اس کو کیسے use کریں گے آپ یہ جو six ہے اس first non zero اور اگلے digit کے درمیان میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلا digit zero ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو point پھر کہاں پہ ہمارا بنتا ہے six اور اس zero کے درمیان اب next اگلا آپ نے کام کیا کرنا ہے جب پہلے کوئی point نہ لگا ہو ٹھیک ہے یعنی اس six سے پہلے جب کوئی point نہ لگا ہو ٹھیک ہے اس case میں آپ نے کہا کرنا ہے اب اس کا point ڈونڈ رہنا ہے point اس کا یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے اب چونکہ اس کی value نہیں ہے اس لیے لکھا ہوا نہیں ہے ہمیں نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے یا پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ending تا گننے ہیں کتنے ڈیجٹ ہیں تو اس point سے start کریں ڈیجٹ گنے one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen تو کتنے ڈیجٹ ہم نے گنے ہیں fourteen اور گنے کدھر ہیں left to right اور جب آپ left to right گنیں گے تب power کے اندر ten کی power میں آپ نے کیا لکھنا ہے plus fourteen یعنی positive لکھنا ہے وہ number جو آپ لکھیں گے جو بھی ہوگا four ہوگا fourteen ہوگا اس کو آپ نے کیا لکھنا ہے positive ٹھیک ہے تو six point zero multiply ten to power fourteen اب six point zero کا کیا مطلب ہے six کیونکہ point کے بعد اس zero کی کوئی وقت نہیں ہے value نہیں ہے تو اس کو ہم لکھیں گے six multiply ten to power fourteen kilo gram اب بیٹا next کچھ اور examples دیکھ لیتے ہیں distance of sun from earth سورج کا جو زمین سے earth سے فاصلہ ہے وہ بھی بہت large value ہے ٹھیک ہے one five آگے اس کے ساتھ ہیں seven zeros ٹھیک ہے اور اتنے یہ kilo میٹر ہیں اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے scientific method کے اندر change کرنا ہے notation کے اندر change کرنا ہے تو sam wave ہوگا first non zero اور next اگلا digit یعنی point ہمارا کہاں پہ لگے گا یہاں پہ اب اس point سے ending تنگ ہم نے digit گرنے ہیں one two three four five six seven eight کتنے digit ہم نے count کیے eight تو ہمارا جو ہے sun to earth وہ کتنا ہوگا one point five multiply ten to power eight کلو میٹر پلس کیوں آیا پوزیٹیو کیوں آیا کیونکہ ہم نے left to right اس کو count کی ہے ٹھیک ہے اب next ایک اور example دیکھ دیتے ہیں mass of grain of soil اب mass of grain of soil مطلب جو مٹی کا ایک ذرہ ہے اس کا mass آپ دیکھیں اس کا mass بہت ہی بہت ہی small ہو گا ٹھیک ہے point zero zero اس طرح اس کی value آئے گی اتنا یہ small ہے کہ point کے بعد nine zeros آرہی ہیں nine zeros پھر جا کے آرہے سیون five three کلو گرام تو اب اس کو change کیسے آپ نے کرنا ہے اب دیکھیں اس میں پہلے سے point لگا ہو ہے تو ہم نے first non zero digit وہ سب کے لئے سیم ہو گا first non zero digit اور next جو digit ہوتا ہے اس کے درمیان ہم نے point لگا نائے in scientific notation تو دیکھیں یہ بھی zero ہے ٹھیک ہے یہ بھی zero یہ بھی zero سارے zero لیکن جب یہاں پہ پہنچتے ہیں یہ تو non zero ہے ٹھیک ہے اب اس non zero number اور اگلا number means seven five ان دونوں کے درمیان point لگے گا یعنی ہمارا point کہاں پہ آرہا ہے seven اور five کے درمیان میں ٹھیک ہے اب ہم نے لکھنا ہے seven point five three یہ multiply یہ جو zeros ہیں ان کو نہیں لکھنا ملٹیپلائی ten two power اب ten two power اب دیکھیں ہم نے digits جو ہیں اب point دیکھیں اس جہاں پہ ہم نے point لگایا اس سے پہلے point ہے تو ہم نے point دیکھنا ہوتا ہے میں اوپر بھی آپ کہا تھا کہ ہم اس کا point دیکھیں گے جس کا نہیں ہوتا تو اس کا ہم suppose تک گنتے ہیں تو اب اس کا point کدھر ہے یہ جو seven point five three ہم نے یہاں پہ point لگایا ہے اب اس point سے لے کے اس point تک یہ اس point given ہے اس point تک ہم نے digit گننے ہے means ہم نے کیسے گننے ہے right to left جانا ہے جب ہم right to left جائیں گے تو digits کی four five six seven eight nine ten کدھریں digit ہم نے گنے ہے right to left ten digit اب ten to power میں آپ کیا لکھیں گے minus ten plus ten نہیں لکھنا plus ten تب لکھنا ہے جب پہلے point نہ لگا اور ہم نے کیسے گنا ہو left to right ٹھیک ہے تو اس case میں point پہلے سے لگا ہوا تھا تو ہم نے یہاں سے گنا right to left اور digits کتنے بنے ten اور right to left گننے پر ہم نے کیا لگا minus ten تو minus ten kilo گرام یہ اس کا جو ہے انصر آج I hope students آپ کو اس lecture کی سمجھ آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ایک نئی ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیارہ کیا اللہ حافظ